جس کا قیام 1990 میں عمل میں لائے گیا ہے لیکن خواتین کی ایک انجیو ہے جو 2013 میں وجود میں آئی اور آج بھی اسی کا یہ آسان نکاح پروجیکٹ کے تحت ہمارا آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے اس کے کئی ایک ہیں پروجیکٹس جن میں وارٹر فلٹریشن ہے آسان نکاح پروجیکٹ ہے کفالتی جتامہ ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ راشن پیکٹس جو ہم دسٹریبیوٹ کرتے ہیں ڈیزاستر کا ہمارا ایک بہت بڑا ہے آج کال فلسطین کے لیے جیسے ہم فنڈنگ کر لیں ہیں اس کے علاوہ سلاب ہے زلزلہ زدگان ان سب کی خدمت کے لیے الخدمت ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے کمیونٹی سینٹر اس وقت میں یہاں موجود ہوں یہ بھی الخدمت ہی کے تحت چلنے والا ایک کمیونٹی سینٹر ہے اس میں غریب بچوں کو فری تعلیم دی جاتی ہے ان کو سلائی سکھائی جاتی ہے مختلف پروڈیکٹس ہے الخدمت فانڈیشن بغیر کسی رنگ و نسل کے ہر ایک تک اپنا پیغام بھی پہنچاتی ہے اور ہر ایک کی مدد کے لیے ہمیں وقت تیار آج پر کتنی بڑکی بھی شادیوں دھئے جس کی کیا مالیت کتنی بڑا موسیقی ہی حیث کا سلوٹ ہے تو میری پیاری بچیوں جہیز کوئی ملادت اور ہمارے دین میں اس کی کوئی منجائش نہیں نہ کوئی اس میں بچیوں کو جو اپنی زندگی رکھے ہیں تو یہ اسی مقصد کے تحت ہم نے رکھا ہے کہ بچیوں کو جب وہ اپنے نئے ہیں وہ کو پرام پھول جائیں اور وہ آرام سے بغیر کسی کی موطاتی کے اپنے در کے کام کار کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بہن کو تابع کریں موسیقی 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 اہل خدمت سکولہ نے بہت تعاون کیا ہے اللہ تعالی زندگی تندرستی دے اب بہت پریشان تھی اب پریشانی دور ہو گئے مجھے رائشن بھی دیا ہے بہت اچھے ہیں مہربانی آپ کے بہت شکریہ اللہ تعالی زندگی تندرستی دے الخدمت فارمڈیشن جو ہے یہ ایک ریجسٹرڈ انجیو ہے اور اس کا قیام انیس سو نوے میں کائن ہوا اور یہ بلا تفریق نسل و مذہب کے ہر غریب طبقے کی مدد کرتی ہے الخدمت کا نصف لین یہی ہے کہ خدمت انسانیت کے ذریعے رضا الہی کا حصول الخدمت فارمڈیشن جو ہے اس کے بہت ہزار ہا والنٹیرز ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں اور ہمارے ڈونرز بھی ہیں اور آج اس کے بہت ساری مددات ہیں جن پروجیکٹس پر یہ کام کرتی ہے تو آج کا جو یہ ایونٹ ہے یہ ہمارا آسان نکاح پروجیکٹ ہے جس میں ہم غریب اور یتیم بچےوں کو آسان نکاح کے لیے انہیں تھوڑا سا تہائف دیتے ہیں تو اس سلسلے میں آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے اور میں اپیل کرتی ہوں مخیر حضات سے کہ وہ اس نیکی کے کام میں برچڑ کر اساتھ دیں اور جو ہے وہ سواب کمائے آج یہ دس بچیوں کی خواہدی ہیں آج یہ دس بچیوں ہیں جو یتیم بچیوں ہیں کریم بچیوں ہیں ان کی ڈیٹس انہوں نے رکھی ہوئی تھی لیکن مائیں پریشان تھی تو انہوں نے اپلیکیشنز دیں تھی ہمیں تو لہٰذا اس کے لیے ہم نے آج یہ پروگرام ارینج کیا ہے جس کا قیام انیس سو نوے میں عمل میں لائے گیا ہے لیکن خواتین کی ایک انجیو ہے جو دوہزار تیرہ میں وجود میں آئی اور آج بھی اسی کا یہ آسان نکاح پروجیکٹ کے تحت ہمارا آج کا یہ پروگرام ہوگا ہو رہا ہے اس کے کئی ایک ہیں پروجیکٹ جن میں وارٹر فلٹریشن ہے آسان نکاح پروجیکٹ ہے کفالتی جتامہ ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ راشن پیکٹس کیوں ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ڈیزاستر کا ہمارا ایک بہت بڑا ہے آج کال فلسطین کے لیے جیسے ہم فنڈنگ کر لے ہیں اس کے علاوہ سلاب ہے زلزلہ زدگان ان سب کی خدمت کے لیے الخدمت ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے کمیونٹی سینٹر اس وقت میں یہاں موجود ہوں یہ بھی الخدمت ہی کے تحت چلنے والا ایک کمیونٹی سینٹر ہے اس میں غریب بچوں کو فری تعلیم دی جاتی ہے ان کو سلائی سکھائی جاتی ہے مختلف پروجیکٹس ہے الخدمت فانڈیشن بغیر کسی رنگ و نسل کے ہر ایک تک اپنا پیغام بھی پہنچاتی ہے اور ہر ایک کی مدد کے لیے ہمیں وقت تیار یہ اس وقت نو بچیاں ہیں جن کو ہم جہیز کی مدد میں ہم جہیز نہیں بولتے ہم شادی گفت کے نام سے کیونکہ جہیز کی تو ممانیت ہے شادی گفت بچیوں کا تک پر پچیس ہزار روپے کی مالیت کے ہم انہیں دیتے ہیں جس میں بنیادی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں موسیقی پیش یخ ورمنیت موسیقی 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 موسیقی